نو دس زیلحج جو میں عرفہ کے دن بہت سی عبادات ضروری ہوتی ہیں آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے نو اور دس زیلحج کا ایسا زیلحج جس میں ہر دعا ہر خواہش ہر مراد پوری ہوگی انشاءاللہ اسلام علیکم ایویون کیسے ہیں آپ سب میں بھی ٹھیک ہوں میرا نام ہے شگفتہ جبین اور میری چینل کا نام ہے شگفتہ جے آفیشل تو جی میں آپ کے لیے بہت ہی ایک قیمتی بات یہاں پہ لے کے آئی ہوں مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو بھی ان باتوں کا پتہ ہوگا تو میں نے کہا آج میں بھی اس ٹاپک پہ جو ہے وہ بھی میں بھی آپ لوگوں سے شیئر کرلوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میری غلطیاں جو نکالتے ہیں نا میرے کچھ جو دیکھنے والی ہوتے ہیں گائیٹ کرتے ہیں مجھے بتاتے ہیں زائری سی بات ہے اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے آج جو ہے وہ بات کروں گی حج کا دن جیسے ہے چل رہا ہے آج کل ماشاء اللہ سے جیسا کہ ایک بھی نیکی اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے اگر ہم چھوٹی چھوٹی نیکی ایک دوسرے کو بتاتے رہیں اگر کسی کے بھلے کے لیے تو کوئی بھی بات کرتے ہیں اگلا بندے کو کوئی نیکی کی بات اگر ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس چیز کا بھی ثواب ہوتا ہے تو ہم لوگ بہت گنے گار ہیں میں یہ نہیں کہوں گے کہ ہم فرشتے ہیں اللہ معاف کرے فرشتے ہوں تو ہم سے کوئی گناہ بھی نہ ہو تو انسان ہوتا ہے نا تو اس سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے سم ٹائم نہیں بھی ہوتا لیکن گناہوں کا ہمیں پتہ بھی نہیں جلتا بعض اوقات کہ ہم گناہ کر دیتے ہیں جن کا ہمیں انتاظہ بھی نہیں ہوتا تو ہم بہت گنے گار ہیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اس چیز کی معافی مانگنی چاہیے استقفار پڑھنا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو بالکل بھی نیک نہیں سمجھنا چاہیے میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتی لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ بڑی گفور و رحیم ہوتی ہے جو ستر ماہوں سے زیادہ بھی جو ہے نا وہ بڑھ کے ہم سے پیار کرتی ہے اللہ پاک کی ذات ہے جو سب اس کے محتاج ہوتے ہیں رزق اس کا محتاج ہے چرین پرین انسان حیوان جنات دنیا کی ہر مخلوق پودے پیڑ پودے جتنے بھی ہیں وہ ہر ایک ایک چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے مگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھول جاتے ہیں اپنے دل سے نکال دیتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پر قادر ہے استقفار اللہ ہم دنیا کے جو ہے نا وہ سارے کام کر لیتے ہیں ہر طرح کا کام کر لیتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہوتا ہے نا وہ اپنے دل سے نکال دیتے ہیں اس کا ذکر نہیں کرتے تو وہ بہت ضروری ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں امید ہے آپ بھی کرتے ہوں گی یہ بات نہیں ہر انسان کرتا ہے مگر سم ٹائم ہوتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے نا وہ اتنا غافل ہو جاتا ہے ان چیزوں سے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اللہ و اکبر میرا رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو تو دیکھو میں تمہارے سارے ساری سنوں گا اگر کوئی نہ کوئی ایسی بات موں سے میری نکل جاتی ہے نا تو پلیس اگر کوئی میرے سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے میں پہلے ہی آپ لوگوں سے معافی چاہتی ہوں جتنے بھی میرے سبسکائبر ہیں اگر کوئی بھی بات میں ایکسپلین کرتے ہوئے کوئی بھی غلطی اگر ہو جاتی ہے تو اس کی معذرت یعنی کہ میں معافی مانگتی ہوں آپ لوگوں سے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنی غلطی کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں وہ غلطی جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم بات کر دیتے ہیں اور غلطی ہو جاتی ہے مگر سامنے والا جو ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھی ہاں اس نے غلطی کی ہے تو اس کی معافی مانگ لینے چاہیے یہ بھی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کی بھی آپ کو معافی جو معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیہ پیدا کرتا ہے نو اور دس ذلہیچ کے وظیفے کے بارے میں آپ سے بات کر رہی تھی یہ ایک ایسا وظیفہ ہے اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے حجات ہے کوئی بھی ضرورت ہے کوئی بھی مشکلات ہیں کوئی بھی خواہش ہے دنیا میں ظاہر سی بات ہے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں ہر انسان کی خواہشات ہوتی ہیں تو انسان چاہتا ہے کہ ہماری بھی جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات جو ہے نا وہ ضرور پوری ہوں تو نو دس ذلہیچ کا جو یہ دن ہے حج کا جو دن ہے اس پہ ایک زبردست میں وظیفہ آپ لوگوں سے آپ شیئر کر رہی ہوں کہ اللہ و اکبر اللہ تعالیٰ کو آپ اگر سچے دل سے جو ہے نا وہ دو سے تین بار بھی پکاریں گے نا تو میرا رب کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں بول تو مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے نا کہ آپ کی سوچ ہے ہم بندے ایک دوسرے سے نفرت بھی کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا وہ برا بھی سوچ لیتے ہیں لیکن میرا رب وہ ہے وہ کہتا ہے کہ تم مجھے صرف پکار لو پیار سے پکارو دیکھو میں تمہارے لیے کیا کرتا ہوں میرا رب کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو تم لوگوں کے لیے میں حاضر ہوں تم مجھے پکارو تمہارے لیے ساری چیزوں کے خزانے کے دروازے کھول دوں گا تو کیوں نہ ہم اللہ سے اپنی بات منوائیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے ان باتوں کو دماغ میں رکھنا چاہیے اور آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ وہ شیئر بھی کرنا چاہیے اور مجھے بھی کرنا چاہیے میں بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ اور لوگوں کو بھی پتا چلنا چاہیے کہ نو اور دس زلحیج کا جو دن ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے رہیں یہ آپ پوری تکبیر اگر آپ سارا دن پڑھتے رہیں گے دو سے تین تفاہ اللہ اکبر کی پوری تکبیر جو ہوتی ہے سارا دن چلتے پھٹتے اگر ہم پڑھتے رہیں گے اور جو بھی جائز دعا ہے اللہ سے مانگے اللہ ضرور پوری کرے گا تو یہ اللہ اکبر اللہ اکبر کی جو تکبیر ہے نا تو یہ میں نے کل بھی پڑھی ہے نو زلحیج کو اور آج بھی جو ہے وہ پڑھ رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں کی جتنی بھی جائز حجات ہے نا چاہے میرے دیکھنے والے ہیں چاہے میں ہوں آپ بھی میرے لئے دعا کریں اور میں بھی آپ سب کے لئے جو ہے وہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی سب کی جائز حجات کو جو ہے نا اللہ تعالی پوری کرے آمین سو معامین اور سب کے لئے جو ہے وہ جتنے بھی یہ میری بہنیں ہیں نا جو یوٹیوب پہ بھی کام کرنی ہیں وہ مشکلات سے جو دو چار ہیں اللہ تعالی ان سب کو جو ہے نا مشکلات سے نکال دے سب کی پریشانیاں دور کر دے ریسک کی پریشانی ہے کسی بھی چیز کی پریشانی ہے کسی بھی چیز کی ضرورت ہے حجات ہیں ہم لوگوں کی اللہ تعالی جو ہے نا ہماری جائز حجات کو قبول و منظور فرمائے کس سب کے لئے دعا میں بھی کرتی ہوں اور آپ بھی جو ہے نا وہ میرے لئے کریں پتہ نہیں کس انسان کی جو کہیں پڑھی دعا جو ہے نا کسی کے حق میں پوری ہو جائے تو اللہ وقبر کی تکبیر ضرور پڑھیں اور مجھے بھی دعاوں میں جو ہے نا وہ ضرور یاد رکھیں تو جی یہاں پہ میں آپ لوگوں سے ویلاغ جو تھا وہ اپنا شیئر کر رہی تھی اور باتوں باتوں میں اتنے سارے میں نے کام کر لئے تھے ماشاءاللہ سے کیونکہ گھر بھی میرا جو تھا زائی سی باتہ اب عید آنے والی ہے تو میں کوشش کر رہی تھی کہ آسا سا جو کام میں وہ شروع کر دوں صاف صفائییں وغیرہ شروع کر دوں کیونکہ ایک دم سے جو کام ہے نا وہ مجھ سے نہیں ہوتے تو آرام رام سے کرنے پڑتے ہیں جب زیادہ کام کر لیتی ہوں تو زائی سی بات ہے کوئی بھی انسان اگر کر لے تو وہ تھکی جاتا ہے تو اس طرح میں یہی چاہتی ہوں کہ میں بھی تھوڑا تھوڑا کام جو ہے نا جو عید کیلئے تھوڑا تھوڑا کام جو ہے وہ کرنا شروع کر دوں تو امید ہے آپ بھی ایسے ہی گھر کے کام کام شام چوئے وہ شروع کی ہوں گے صفائییں وغیرہ گھر کی شروع کر دی ہوں گی سب نے تو اسی طرح میں نے بھی شروع کر دی ہوئی ہے تو دیکھا آپ نے میرا ویلوگ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر میری سے کوئی غلطی ہو گئی ہو کوئی بولنے میں غلطی ہو گئی ہو کوئی لفظ آپ کو برا لگ رہا ہو تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے بھی اپنے لئے معافی کی التجاہ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو کوئی کسی کو غلط لفظ کہہ دیا ہو کس کو برا لگا ہو تو میں اس چیز کی بھی معافی مانگتی ہوں کہ اللہ تعالی ہماری جو ہے وہ معافی کو قبول کرے نیک مہینے کے صدقے نیک دن کے صدقے اللہ تعالی ہماری جو ہے معافیوں کو ہماری غلطیوں کو کتہیوں کو اس نیک دن کے صدقے ہماری ساری غلطیوں کو معاف کر دے آمین سم آمین اللہ سب کی غلطیوں کو معاف کر دے اللہ سب کے نصیب کھول دے اللہ سب کی پریشانیات دور کر دے اللہ سب کو رزقی پروانی دے آمین سم آمین تو اس کے ساتھ ہی آج کا میں ویلوگ یہیں پہ کرتی ہوں انشاءاللہ ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ اور اچھی بات کے ساتھ امید ہے آج کا ویلوگ میرا آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ہی آج کا ویلوگ میں کرتی ہوں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ بائے بائے